اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ افطاری کے بعد نا بندہ جب کچھ کھا پھی لے نا تو اسی طرح اگر سو جائے نا تو پھر وہ بھی صحیح نہیں ہے صحت کے لیے تو میری روٹین ہے کہ ڈیلی افطاری کے بعد نا فیملی کے ساتھ تھوڑی دیر باہر نکل جانا ووک کرنا تو ووک جو ہے وہ بہت لازمی ہے یقین مانے اتنا مزہ اتنا مزہ آتا ہے نا کہ جب بندہ چلتا ہے نا پیدل یقین مانے کہ اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے بلکل سکون ملتا ہے دل کو کچھ بھی نہیں ہے روڈوں پہ کوئی کوئی گاڑی آپ کو نظر آئے گی تو ایک اتنی مزے کی جو ہوا چال رہی ہوتی ہے نا ان دنوں سپیشلی یکے میں پہلے اس طرح تھا کہ سردی تھی تو سردی کے بعد پھر موسم جو اچانک سے گرم ہو گیا اور گرم موسم ہونے کے بعد پھر آج دوسرا دن ہے تو تھوڑی تھوڑی نا پھر سردی شروع ہو گئی ہے تو ابھی میں باہر نکلا ہوں تو بلکل سکون ہے نائی سردی ہے اور جو آواز چال رہی ہے نا اتنی مزہ کر رہی ہے اتنی مزہ کر رہی ہے دل کرتا ہے کہ اس میں بندہ چلتا ہی رہے لیکن پھر سوچنا پڑتا ہے واپس کار جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ چل جائے نا تو پھر سہری میں جاگنا مشکل ہو جاتی ہے اٹنے کے لئے تکاوٹ ہو جاتی ہے بندے کو تو بندہ نہیں اٹھ سکتا نا تو میں آپ سب بھائیوں کو کہتا ہوں جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سب کا شکریہ تو آپ سب کے لئے صرف میرے لئے نہیں لازمی ہے کہ جب بھی آپ افطار کریں تو افطار کے کچھ ٹیم بعد آپ لازمی ووک کریں یہ صحت کے لئے بلکل لازمی ہے اگر آپ یقین مانے زیادہ نہیں اگر افطار کے بعد جب آپ ایزی سمجھیں اپنے آپ کو پہلے تو بندہ پورا دن روزہ ہوتا ہے روزے کے بعد جب افطار افطاری کرتا ہے نا تو افطار کے بعد بندے میں اتنی عمت نہیں ہوتی کہ وہ اس ٹیم اٹھ سکے نا تو اگر کچھ ٹیم بعد جب آپ ریلیکس فیل کریں تو آپ ووک کے لئے نکل جائیں اور تھوڑی سی ووک جو ہے پندرہ بیس منٹ کی ووک ہو جائے یقین مانے سید کے لئے اتنی اچھی ہے آپ بلکل فریش فیل کریں گے پندرہ بیس منٹ ووک کرنے کے بعد آپ اس طرح فیل کریں گے جیسے آپ نے بلکل کوئی تھکاور نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آپ سب لوگوں سے میری ایک زہرش ہے کہ آپ جو ہے نا روٹین کے ساتھ پندرہ بیس منٹ روٹین کے ساتھ ووک کریں سید کے لئے بہت لازمی ہے تو آپ سب بیور سے میری یہ اپیل ہے میری درخواست ہے کہ آپ لازمی ایک روٹین بنا لیں صبح کے وقت بھی صبح کے وقت دس پندرہ منٹ بیس منٹ آپ کر لیں وہ کر لیں شام کے وقت افطار کے بعد افطار کے بعد آپ اس طرح کریں پندرہ بیس منٹ گھر سے نکل جائیں ایک تو فریش ائر ملتی ہے فریش ہوا ملتی ہے تو انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل دماغ تک جو ہے نا فریش ائر مل جاتی ہے انسان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ انسان کا ذن فریش ہو جاتا ہے کئی قسم کی پرشانیاں سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے ذن فریش ہو جاتا ہے صبح کے ٹیم بھی کریں اور شام کے ٹیم بھی کریں بہت اچھی چیز ہے صحت کے لیے بہت لازمی ہے تو میں آج آپ کے ساتھ اتنا ہی ہوں زیادہ ٹیم تو نہیں لوں گا آپ لوگوں کا کیونکہ میں نکلا ہوں گھر کے لیے گھر سے میں نے کیا تو کافی تقریباً میری ہو گی ہے تقریباً آدھا گھنٹا ووک ہو گی ہے لیکن سارے رستے میں میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو تھوڑی تھوڑی کر کے نا جو بھی میں نے بنائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اندھا آنے والی ویڈیو جو بھی میں چھوٹی موٹی ویڈیو بنا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے اور آپ کو وہ مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کو صحت اور تندرستی دے کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر بارم خود افریز